پی ٹی آئی ایڈا رنمائن لیڈر ان ندیم قریشی صاحب اس وقت موجود ہے انہوں نے مبرقیمتی وقت دیا قریشی صاحب تینکیو سو ویری مچ سب فور یور پریشیس ٹائم قریشی صاحب پہلے تو ضروری چیز آپ سے ڈسکس کرلوں آج ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سارے پلیٹ فارم سے ایک سوال پوچھا گیا کہ شیخ مجیب الرحمان غدار تھے کیا جنرل یایا غدار تھے اور اکتر کی یاد دلائی گئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ اتا تارر صاحب بھی آئے اور کہا کہ خامخہ پروپیکنڈا کیا جا رہا ہے اکتر والے حالات سے موازنہ کیا جا رہا ہے رانہ سنہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان کا حال بھی شیخ مجیب الرحمان تھا ہو پھر ہم نے کچھ پرانی ماضی کی یادیں بھی نکالی ہیں جب نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ مجھے شیخ مجیب الرحمان کی طرح غدار بنایا جا رہا ہے وہ غدار نہیں تھا تو سر یہ ہے کیا معاملہ سر سوڑی آپ اس پر روشنی ڈالیں لوگ کو سمجھائیے سر دیکھیں موجودہ جو حکومت پاکستان پہ ہے اس وقت فارم فارٹی سیون کے نتیجے میں پاکستان پناہ تھا انیس سو سنتالیس میں ایک عظیم کامیابی ملی اس وقت کے مسلمان رانماؤں کو اور ایک عظیم مملکت وجود میں آئی اور پاکستان کے لوگوں کی بدقسمتی کے دوزار چوبیس میں پاکستان کو فارم فارٹی سیون کے ذریعے ایک ایسی حکومت ملی جو بجائے پبلک ویلفر کے کام کرنے کے بجائے لوگوں کے اعتماد کو بحال کرنے کے بجائے پاکستان کا مصبت بج بنانے کے ہر طرح کا جو ان کا گول سکورنگ ہے وہ ان کی اپنے اپننٹس کو اور اپننٹ ان کا اس وقت ملک میں ایر کی ہے وہ پاکستان طریقے ساتھ ہے اور ان کی خواہش ہے کہ اس کو ہر طرح سے دیوال کے ساتھ لگایا جائے ہر کچھ بات کو وہ اپنے انداز میں لیتے ہیں اپنے انداز میں اس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں ان کو ایک طرح تو وہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو بولنے سے روکنے کے لیے مختلف پابندیاں لگاتے ہیں یہاں سے ابھی ڈیفیمیشن لاک پاس کروایا ہے پنجاب اسمبلی سے اس میں آپ پر بطور اینکر مجھ پر بطور ایک پاکستانی اور ایک چیزنڈا اور پاکستان کے ہر شخص پر انہوں نے پابندی لگا دی کہ اب ہم ان کی مرضی کی مطابق گفتگو کریں جس میں ستائش ہو ان کی تعریف ہو ان سے ان پر تنقید نہ کی جائے جو بھی ان کی چیزیں سامنے آئے تو ہم جب تک ہمارے پر ثبوت نہ ہو چونکہ ہم کوئی انہوں نے پاکستان کی عوام کو کسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا ہیڈ سمجھ لیا ہے کہ پاکستان کے لوگ پہلے ثبوت لائیں گے اور پھر ان پر الزام لگائیں گے یہ اتنی مقدس والی کاؤز ہے تو میں گزارش کروں وہ ہر چیز کو پروپیگنڈے کے ذریعے دبانے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب کا سوال بالکل سمپل ہے اور یہ ایک نظام قدرت ہے کہ جب عوامی حمایت کے باوجود عوامی حمایت کو بزریا جبر پچلا جائے تو پھر نتائی اچھے مرتب نہیں ہوتے لیکن اس کا یہ مطلب قطب نہیں ہے کہ خدا نہ خاصلہ پاکستان کو کوئی خدش ہے پاکستان انشاءاللہ کلمے کے نام پر وجود میں آیا اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا بچ کرشی صاحب جب رانہ سنہ یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان کا حال شیخ مجیب الرحمان والا نہ ہو تو میں تھوڑا تھا کنفیوز ہو جاتا ہوں ندیم بھائی کیونکہ شیخ مجیب تو آج بنگلہ دیش کی ہر کرنسی پہ ہے اس کی بیٹی انہیں سال وزیر آزم رہی ہے بڑی پاورفل کامیاب ترین شخصیت ہے ان کے لیے بابا ایک قوم ہے بنگلہ دیش کے لیے تو میں بڑا کنفیوز ہو گیا تھا کہ سر یہ کیسا کمپیریجن کیا بات کر دی رانہ سنہ نے آپ ہوئے تھے سر رانہ سنہ صاحب یا ان کا جتنا بھی یہ تھن ٹینک ہے ان کے حواس پر عمران خان صاحب بہت سا پا رہے ہیں یہ وہی وہی لوگ ہیں جنہوں نے بینظیر پوٹو صاحبہ کو ان کی ارلی ایٹیز میں اور لیٹ نائنٹیز میں ان کو پولیٹکس پنجاب میں نہیں کر رہے تھی ایک وقت تھا پیپرز پارٹی پنجاب میں بہت بڑی جماعت تھی بلکہ سب سے بڑی جماعت تھی اور لاہور میں بڑے بڑے نام تھے میاں مصباہ رحمان خالد گھرکی چودری اتزاز احسن جہانگیر بدت اور پھر وہ وقت بھی دیکھا وہ تاریخ نے دکھایا وہ وقت تھا کہ پنجاب میں پیپرز پارٹی کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا اس میں ماشاءاللہ عاصف زدہ داری صاحب کی اپنی کارکردگی اپنی جگہ لیکن پی ایم ایل این کی جبر ظلم پروپیگنڈے کی پولیٹکس نے نہ بے نظیر بھٹو شہید کو اپنی زندگی میں سکون لینے دیا اور نہ ہی ان کی پارٹی کو پنجاب میں پنپ نے دیا تو اب ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ تاریخ انصاف ایک نئی مرجنگ پار ہے پبلک ساتھ ہے اس کے تو اب یہ ہم سے سیاسی طور پر تو شکست نہیں کھا سکتی تاریخ انصاف انہوں نے ہر وہ ڈراما کیا ہر وہ ایک کیا ہر وہ جبر کیا ہر وہ ظلم کیا جو لوگوں کو خوف ستا کر کے تاریخ انصاف سے دور کر سکتا تھا اور میں تو بعض وقت یہ بھی سوچتا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ یہ پلان کیا تھا کہ جبر ظلم ہم کریں گے اور ہم اس میں رخ موڑیں گے اس سارے محول کا اسٹیبلشمنٹ کی طرح اور وہ اس میں بہت حد تک کامیاب بھی رہے یہ بہت سارا کیاس ابھی تک برقرار ہے کہ لوگوں کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ یہ جتنا بھی سیاسی لوگوں پہ ظلم و جبر ہوا ہے وہ یہ بھی یہ موجودہ سرکار نے نہیں کیا میرے پاس اس کے شواہد ہے ہنڈر پرچنٹ یہ سب کچھ سیاسی بنیادوں پر کیا گیا ایک ہی نکتہ تھا کہ عمران خان اور ان کی پارٹی جب پبلک ویٹری پپلر ہو گئی ہے جی تب قابلہ اگر کیا جا سکتا ہے تو اب صرف اسی طرح کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے گلے دبائے جائیں لوگوں کی اسی بھی طرح ظلم اور ستم سے خوف زدہ کر کے چونکہ ان کے ذہن میں ایک پیکٹس تھی اور یہ ہمیں اپنی نیجی محفلوں میں کہتے رہے کہ ہم نے جو فارمولا بیرزیر بھٹو صاحبہ کے خلاف نائنٹیز میں کیا تھا اب وہی ہوگا اور تحریر کے انصاف ایلیمنیڈ ہو جائے گی سسٹم سے لیکن خدا کی خدا کی اپنے فیصلے ہیں خدا کی اپنی اپنی حکمت عملیہ آپ نے دیکھا کہ آٹھ فیبری کو جو لوگ آج جیٹ کر اسمبلیز میں بیٹھے ہیں وہ بھی اس بات پر قسم دینے پر طیاب نہیں ہیں سو سو قریشی صاحب آپ کی اس ڈسکاشن سے میں یہ سمجھا ہوں کہ اکھتر میں بھی جو الیکشن کے ریزالٹس تھے وہ ایکسپٹ نہیں کیے گئے آج بھی الیکشن کے جو ریزالٹس ہیں وہ ایکسپٹ نہیں کیے اکھتر میں نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ شیخ مجیب غدار نہیں تھا عمران خان صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ مجیب غدار نہیں تھا غدار وہ کہہ رہے ہیں جنرل یایا کو لیکن سائیڈلی سر یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے اوپر آج بھی پی ٹی آئی کو یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ لوگوں کو انفرمیشن دی جائے کہ اصل غدار تھا کون تو یہ میس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن تو اکھتر سے چلی آ رہی ہے جو آج تک لوگوں کے ذہنوں میں کلیر نہیں ہوئی ہے سر is that would you agree with it صاحب میں گزارش کروں آج آپ آپ اور ہم ایک ڈیجیٹل دور میں زندہ ہے اور پاکستان انفرشنسی ملکوں میں شامل ہے کہ ہمارے پاس جو پپلیشن کی میجورٹی ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے ہمارا نوجوان سکیلڈ بھی ہے محبے وطن بھی ہے ٹیلنٹڈ بھی ہے لیکن بدنسی بھی انفرچنیٹلی اس کو ایک ایسے سسٹم میں آپ پرگریس کرنے کا موقع مل رہا ہے جہاں نہ تو انصاف ہے نہ کانون کی حق پرانی ہے گرریکٹ آئی کچھ سسٹم ہے تو ظاہر ہے پھر اس نوجوان کا ڈسٹراب ہونا اس نوجوان کا ڈی ٹرینٹ ہونا اس نوجوان کا مایوس ہونا بنتا ہے تو یہ تو ڈیبیٹ ہے ہمارا مقصد خدا خاصتہ کو کسی کو غداری اور ہوپل وطنی کا سرٹیفیکیٹ دیرہ نہیں ہے تحریک انصاف کا جو مقصد میں سمجھتا ہوں جب میرے مائنٹ شیٹ کے لوگ سمجھتے ہیں ہمیں سو فیصد یقین ہے میں تو سوال پوچھا جا رہا ہے نا غدار کون شیخ مجیب یا جنرل یہ آیا میں گزارش کروں گا میں تو یہ یہ چاہوں گا کہ ہم اس جبیٹ کی بجائے اس بات پر جائیں کہ جو پاکستان کا آئین پاکستان کے عام آدمی کو یا کسی بھی بل کا دستور اور آئین اس کے اس کی عوام کو جو طاقت دیتا ہے جمہوریت میں کہ وہ ووٹ کے ذریعے اپنے حکمرانوں کا تحیون کریں اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے اپنے حکمران منتخب کریں تو ہمیں اس حق کو تسلیم کرنا چاہیے منوان خوش اسنوبی کے ساتھ بھلے ہمارے ہم مزاج لوگ اقتدار میں نہ آئے لیکن جب ہم اس سسٹم کو اس طرح سے ایکسلریٹ کریں گے کہ اگر ہماری مرضی کا شخص انتخاب جیتتا ہے تو ہم اس کو کسی بھی طرح کوریش صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ زلفکار علی بھٹو کو شہید کرنے کے بعد جنرل زیا نے ہی سیاسی جماعتوں کو تشکیل کیا اور پھر ایک پیپلز پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جو نہیں ٹوٹی مزید مشہور ہو گئی مزید مقبول ہو گئی ان کی شہادت کے بعد اب یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ سر ڈیموکریسی کو کتنی بات ڈکٹیٹرشپ نے ڈیریل کیا اس ملک میں سر کتنی دہائیوں تک آہ ملیٹری ڈکٹیٹرشپ رہی ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے تو سر جن نوجوانوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو سارے فیکٹ تو پتا ہی ہیں تقریباً سوشل میڈیا کے آنے کے بات کچھ چھپ رہا نہیں ہے وی پی این لگا کے ٹوٹر بھی کھل جاتا ہے تو اس نوجوان نسل کو تو سب معلوم ہے سر پھر بھی پی ٹی آئی کو انہیں بتانے کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے لیکن میں آپ کو گزارش کروں میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کسی خاص کسی اگھنٹے کے تحت یہ بتا رہی ہے بعض قسط ایسے آجاتے ہیں کوئی ٹرینڈ ایسے چل جاتے ہیں اور ان ٹرینڈ کو ہوایی سرکار دیتی ہے جب آپ کے فورن آپ کے فورن منسٹر آپ کے انٹیری منسٹر آپ کے انفرمیشن منسٹر ہر وقت اس ڈیبیٹ میں ہوں گے کہ اپنے مخالف کو کسی بھی طرح کردار کشی کر کے کسی بھی طرح اس کا امیج یہ بیٹ کر کے کہ جی وہ ایٹی سٹیٹ ہے وہ اس کے اس کے اپنے ذاتی کوئی ایجنداز ہیں وہ چاہتے ہی اس لیے ہے کہ یہ یہ نیریٹیو بیلٹ ہو تاکہ لوگوں کی توجہ اس بات سے ہٹے کہ جو کاشتار نے پنجاب کے اور سندھ کے کاشتار نے جو اربع اور روپیہ کا ذرہ موادلہ کمانے کے لیے جو گندوں پیدا کی تھی وہ سڑکوں پہ